بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز جنازہ اور اس کی اہمیت نماز کی بہت سی قسمیں ہیں مثلا نماز پنجگانہ، نماز جمعہ، نماز عیدین اور نماز جنازہ نماز جنازہ ایک مسلمان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کی تطفیم سے پہلے ادا کی جاتی ہے اسلام نے مسلمان کو دفن کرنے کے لیے ایک بہت ہی باوقار طریقہ مقرر کیا ہے جو پاکستگی، حمدردی اور انسانی جسم کے احترام کا بہترین درز دیتا ہے سب سے پہلے میت کو گسل دے کر اسے اجلہ لباس پینہاتے ہیں جسے کفن کہتے ہیں پھر اس میت کو مسلمان بھائی کندھوں پر اٹھا کر بہت ہی باعزت طریقے سے تطفیم کے لیے قبرستان لے جاتے ہیں نماز جنازہ کا مفہوم میت کو دفن کرنے سے پہلے مسلمان بھائی جمع ہو کر نماز جنازہ باجمعات ادا کرتے ہیں حقیقت میں نماز جنازہ ایک دعا ہے جو میت کے لیے مسلمان بھائی جمع ہو کر اس کی مغفرت اللہ تعالی سے کرتے ہیں یہی نماز جنازہ ہے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ مسلمان بھائی کی نماز جنازہ کا مناسب بندوبست کرے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اگر بستی کے کچھ لوگ اسے ادا کر لیں تو یہ فرض پورا ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو پوری بستی کے لوگ گناہگار ہو جاتے ہیں نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ نماز جنازہ باجمعات ادا کی جاتی ہے میت سامنے رکھی جاتی ہے امام آگے ہوتا ہے اور مسلمان بھائی صفحے بنا کر قبلہ روح کھڑے ہو جاتے ہیں امام اللہ اکبر کہتا ہے تو پوری جماعت ساتھ شامل ہو جاتی ہے نماز جنازہ میں اللہ کی حمد و سنہ کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے اور میت کے لئے اشتماعی دعا کی جاتی ہے نماز جنازہ کی اہمیت نماز جنازہ ایک دعا ہے کلو نفسین ذائقت الموت حرزی نفس کو موت کا ذائقہ چکرنا ہے یہ نصیت اور عبرت کا موقع ہوتا ہے اور اس وقت انسان کو آخرت کے حساب کتاب کا بھی احساس ہوتا ہے اور وہ پوری طرح اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ سے التجا کرتا ہے اپنے ورنے والے بھائی کے لئے اور اپنی مقفرت کے لئے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تو ہمارے بھائی کی خطہ معاف فرماؤ اس پر اپنی رحمت کا سایہ ڈالو اور ہماری بھی مقفرت فرماؤ جب تک زندہ رہیں تیرے فرما بردار رہیں اور دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھانا اسی لئے نماز جنازہ ایک دعا بھی ہے اور اللہ سے سفارش بھی اور ساتھ ساتھ ایک گھوائی بھی دوسری بات کی طرح نماز جنازہ بھی اسلامی تحضیب کی اکاسی کرتی ہے